جنوری کو آپ کے ساتھ الیکشن فمیشن کے سامنے جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں آپ کو جوائن کریں گے یا نہیں خبریں یہ چاہ رہی ہیں کہ بلاول بھوٹا صاحب اس میں نہیں ہے نہیں مجھے اس کا علم نہیں یہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں اور میں ابھی مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں پی ڈی ایم کرتا جا رہے ہیں کہ اب تحریک اس طرح نہیں رہی جس طرح سٹارٹ پر نظر آئی تھی پڑ گئی ہے اور بقاعدہ طور پر جو حکومتی گزرہ ہے وہ بقاعدہ تعلیم ہی دے رہے ہیں پی ڈی ایم کو تو کیا کہیں گے واقعی یہ تحریک اب ختم ہوتی جا رہی ہے پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی وہ کر جائے گی جس کا کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی تحریک ہے اور میں نے ان کی نالائکی اور ان کی نا اہلی جو ہے اور ان کو جو اس وقت اپنے آپ کو تفل تسلیہ اگر دے رہے ہیں تو وہ میڈیا کے بیانات کی حد تک ہے اندر اس طرح جس طرح ان کی ہاتھ پانک پھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ جب پی ڈی ایم سٹرائک کرے گی تو سب پتا چلے گی اپنا جو ان کا طریقہ ہے فراڈ کرنے کا وہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ الٹ ہو گیا نواز شریف کی بے گناہی ایک دفعہ پھر اللہ تعالی نے ثابت کر دی اور یہ خود پھس گئے ہیں یہ پتا چلا کہ انہوں نے قومی خزانہ بھی برباد کیا نکلا بھی کچھ نہیں الٹا نواز شریف کو اگزونریشن مل گئی بلکہ یہ بھی پتا چلا کہ یہ اتنے کرپٹ اور ناہل ہیں اور چور ہیں کہ انہوں نے براڈ شیٹ سے بھی پیسے مانگے اپنی کمیشن مانگے تو یہ چلے تھے نواز شریف کو بدنام کرنے گلے پڑ گیا براڈ شیٹ ان کے مجھے میں نے کیا کہیں گے ابھی شہباز صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے حمدہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے